ماہ رمضان المبارک نے منقضہ رمضان اور قرآن پر مبنی فیملی کوئیز کے فاتحین میں عنامات کی تقسیم عمل میں آئی ان مقابلوں کا احتمام انجنئر سید فیزان دانش گروپ نے کیا تھا سید فیزان دانش گروپ نے ماہ رمضان المبارک میں مسلم خاندانوں کے لیے رمضان فیملی کوئیز اور آوہ قرآن سمجھے کے عنوان سے فیملی کوئیز رکھا تھا اس کوئیز مقابلے کے فاتحین میں انعامات کی تقسیم کے لیے گدشتہ رات بیت الیتیم شاہی مسجد میں تقریب مناخد کی گئی ممبر پارلیمنٹ امتیار سلیل اور ایڈوکیٹ فیض سید کے ہاتھوں انعامات کی تقسیم عمل میں آئی رمضان کوئیز میں جیتنے والی فیملی کو عمرہ کی سعادت کا انعام دیا گیا پرگرام میں شارع نقشبندی، طیب زفر، ڈاکٹر عزم الدین داؤد وغیرہ نے بھی شرکت کی لوگ ڈاؤن میں لیا گیا انڈرسٹین القرآن فیملی کوئیز اور رمضان فیملی کوئیز جو کہ لوگ ڈاؤن میں تقریباً اٹھاویز دن لیا گیا اور اس میں تقریباً پانچ ہزار سے زائد فیملیز نے پارٹیسپیٹ کی اور اس کا فرسٹ ایوارڈ شو اپولا میں رکھا گیا سیکنڈ ایوارڈ شو پربھنی میں اور تھرڈ ایوارڈ شو جو کہ ابھی اورنگ آباد میں رکھا گیا جس میں بہت بڑے بڑے اورنگ آباد کی شخصیت یہاں پر تشریف لائے تھے جس میں ممبر آف پارلیمنٹ امتیا جلیل صاحب آئے تھے ٹوٹل یہاں پر جو ہے تقریباً آٹھ ایوارڈز دیئے گئے جس میں جونئر ٹیلنٹ ہنڈ کا بھی ایوارڈ جو ہے یہاں پر دیا گیا جونئر جنرلیس اور اس طرح کے بڑے بڑے ایوارڈز جو ہوئے تھے اس کی کچھ ایوارڈز جو ہے آج اس اورنگ آباد میں دیئے گئے ہمارا اس کا یہ موٹو یہ رہا ہے کہ لاکڈاؤن میں جو ہے بچے اپنے ٹیلنٹ کو نہیں پہچان رہے تھے اور فیملی جو ہے بلکل اپنے اپنے کاموں میں بزی تھی لیکن ہم نے ایک ایسا اسلامی ماہو پیدا کرنے کے لیے جو ہے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا جس میں پوری فیملی نے بڑے بڑے عالم دین کو سننا کمپل سری ہے اور جب وہ پروگرام جب وہ سنیں گے پندرہ منٹ کا شورٹ کلپ ویڈیو اسی کے بعد میں جو ہے جو ہے کوشن پیپر آتا ہے اور اسی پر جو ہے سوالات کے جوابات دینا ہوتے ہیں اٹھاویز دین جو سب سے زیادے نمرات لیں گا ٹاپ ففٹی میں آئیں گا انہی کو انعامہ سے نوازہ گیا اور آج اورنگ آباد میں جو ہے ممبئی سے جو ہے ایک فیملی کو بلایا گیا جن کا نام جو ہے صغیری فیملی ہے جن کو فرس پرائز ملا ان کے ایک فیملی کے دو فرد کو عمرہ کی سعادت نصیب ہوں گی انشاءاللہ جب بھی لوگ ڈاؤن اوپن ہو جائیں گا تب وہ لوگ انشاءاللہ عمرہ کیلئے روانہ ہو جائیں گے